مغرب کی رکعات کی تعداد تین تین ہی پڑی فرض سے پہلے دو سنتیں عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے دو رکعتیں ادا کرو تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے جو چاہے پڑے یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اس کو سنت موقعہ نہ بنا لیں انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موزن آزان دیتا تو لوگ مغرب سے پہلے دو رکعت سنت پڑھنے کے لیے اس کسرت سے کھڑے ہو جاتے محسوس ہوتا اقامت ہو گئی یعنی اتنے حریش تھے اگرچہ لازم نہیں تھی پڑھنی پھر بھی لوگ پڑھتے تھے انس بن مالک کہتے ہیں ہم مدینہ میں ہوتے تھے جب موزن مغرب کے لیے آزان دیتا تو لوگ ستونوں کی طرف لپکتے اور دو دو رکعتیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ ایک مسافر مسجد میں آتا تو ان رکعتوں کو پڑھنے والوں کی کسرت دیکھ کے یہ سمجھتا مغرب کی نماز ہو چکی ہے یعنی اتنے شوق سے پڑھ رہے ہوتے تھے لوگ فرض کے بعد دو سنتیں حضرت عاشہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرماتے پھر میرے گھر تشریف لاتے اور دو رکعت ادا فرماتے سنت کہاں آ کر پڑھتے تھے گھر میں رافع بن خدید سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہمارے ہاں یعنی بنو عبدالعشل کے محلے میں تشریف لائے آپ نے ہماری مسجد میں ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی پھر فرمایا یہ دو رکعتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو ان رکعت میں قرات عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد کی دو رکعتوں میں قل یا یوہا الكافرون اور قل ہوا اللہ احد پڑھتے تھے موسیقی